ونسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ انہ آمنو عن بسفار ہاتھ سید علی رحمہ الرحمن الرحیم صدق اللہ علیہ وسید سعداد جامل تمالات صاحب علم و عرفان تفسیر علمہ البیان شائر حفظ زبان قدرت علامہ تیر سیر رسیر الدین رسیر حیرانی رحمت اللہ علیہ پہلے اور سے مبارک کی دوسری محفل ہے حضرت عمرہ دین نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے قبالات اور اوثاف اور پہامد کو مکمل بیان کرنا یہ بہت مشکل کام ہے اللہ تعالی نے ان کو شفاعتِ کمال اور علم و پرون کا مرکل بنایا تھا آج میں صرف ان کی شانِ مقبولیت شانِ مقبولیت اور خلقِ خدا کے دنوں کے اندر ان کی جو محفت پائی جاتی ہے کچھ جس سے مطلع کام کرنا یہ شادِ خدا مندی ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا آمِدُ السَّارِحَاتِ بے شک بولو جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور وہ نیت آمال بجال آئے اللہ تعالی اُن کے لئے محبت پیدا فرما دے گا مفسرینِ اکرام اس محبت پیدا دانے کے دو معنی اور دو توجیہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اُن کے لئے کس طرح محبت پیدا فرما دے گا اس کا مقصد کیا ہے ایک تصویر یہ ہے کہ جو اس قسم کے باقی راہ لوگ موں پر اللہ تعالی اُن کے دنوں کے اندر اپنی محبت پیدا فرما دے گا کہ اللہ کی محبت میں وہ سرشار ہوئے اللہ کی ذات کے ساتھ وہ لو لگائے ہوئے ہوئے اور خدا کے پوحید کے تصور اور عقیدے کا اُن پر ایسا قلبہ ہوگا کہ غیر دل کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں ہوگا اسی کی بہارے سے روم نے بیان فرمایا غیر ہوا از نظر بے فیدن غیر ہوا از نظر بے فیدن قسم دل دے پر جبالے دل میں نم خود تو ہی گھر گئے رہا خود رابط ہو خود تو ہی گھر گئے رہا خود رابط ہو چشمی دل تر باتا ہو حضر بدو اُن کے دلوں میں اللہ کی محبت اس طرح جاہوزی ہو جاتی ہے اس طرح مرکوز ہو جاتی ہے کہ پھر کسی اور چیز کو قرار نظیب نہیں ہوتا اُن کے قلب میں اور ایک تفسیر یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالی اُن کی محبت پیدا فرما دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق دلوں کے اندر اُن کی محبت پیدا کر دے گا کہ خدا کو اُن کے ساتھ محبت اور خلقِ خدا کو اُن کے ساتھ محبت پیدا فرما دے گا مسلم شریف کی حدیث ہے قرآن مجد کی اسی آیت کی تفسیر کے ساتھ اس کا مضمون ملتا ہے کہ یہ ہم دیکھتے ہیں اسی شخصیت کے ساتھ والحانہ محبت ہو جاتی ہے لوگ اُن کا نام اے سے سکون محبت کرتے ہیں اُن کے جلدے سے اُن کے ذکرِ عیق سے وہ مست ہو جاتے ہیں اور اُن کی طرف کھجے ہوئے چلے آتے ہیں اتارِ عرض سے اگرافِ عالم سے باوجود مسائق و عالم کے باوجود رکاوٹوں کے اُن کی محبت کے اندر اور سا اشار ہو کے اس کی وجہ یہ ہے کہ خالقِ کائنات نے اُن کے دلوں کے اندر خود ہوں اُن کی محبت ڈال دی مسلم شریف کی حدیث ہے حضور الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارت فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبیر اُڑاتا ہے اور فرماتا ہے کہ فرمات کے شاہد میں محبت کرتا ہوں اے جبیر تو اس کے شاہد محبت کر اور پورے آسمان کے اندر ندا کر دے مناسی کر دے کہ تمام ملائکہ مقربین اس کے شاہد محبت کریں حضیٰ و تعالیٰ سُمَّ يُوزَوْ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْعَرْضِ جس وقت پورے آسمانوں کے اندر اس کی محبت کا چرچہ ہو جاتا ہے پھر زمین کے اندر اس کے مقبوریت رکھ دی جاتی ہے آسمان کے اندر مقبوریت کے نکارے پا جائے جاتے ہیں تو پھر زمین اندر اس کی مقبوریت رکھ دی جاتی ہے لوگ اس بندے کا ذکر خیر رکھتے ہیں اس کے کلام سے محضورد ہوتے ہیں اس کے ذکروں کو سسنتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی والہانہ عیدت کا اظہار کرتے ہیں حضورِ قوسیٰ سیدنا شیخ عبدالجی عمیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تُبُولی فِي سَمَا وَاللَّهِ عَرْضِ دُقْتَ اسی حدیث کا مقوم ہے تُبُولی فِي سَمَا وَاللَّهِ عَرْضِ دُقْتَ وَشَاوِیِ سُسَعَادَتِ قَدْبَدَالِ کہ میری معبوبیت اور میری مقبولیت اور میری قطبیتِ قُبْرَا کے آسمان و زمین کے اندر نکارے بجائے گئے یہ محبت من جانِ بِاللَّهِ ہوتی ہے اللہ کے احمام کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس محبت کو پائے تکمیر تک پہنچاتا ہے اور یہ سمرہ ہوتی ہے اس میں کوئی دھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی سوچ کر کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی تردن کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک مادہ الہی ہے اور اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَاد اللہ اپنا بادہ پورا کر کے رہتا ہے خدا نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُونَ بندہ کو ایسی بات کر سکتا ہے عمر بھر کوئی سے یاد کیا کرتا ہے مجھے ایک اشید یاد ہے عمر بھر کوئی سے یاد کیا کرتا ہے نکر کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں لیکن یہ بادہ الہی ہے یہ عام بندے کی بات نہیں ہے یہ خالق کائنات کی زمانت ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا عامالِ صالحہ جالائے گا ایمان کے تقاضے پورے کرے گا میں اس کی محبت کائنات کے گوشے گوشے میں کائنات ہوں دوسرے مقام پر اشارت فرمایا فَلْقُرُونِ اَلْقُرْبُن فَلْقُرُونِ اَلْقُرْبُن تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا بات پتن شریف قرس کے موپے پر ایک مرد پاہدور کے بڑا یادم پر شریف فرما تھے تو لوگ حضرت خاجہ فرید الدین دنجے شکر رحمت اللہ کے نام کا نالہ لگا رہے تھے وہ مہنسل باندرہ جی بڑی ہو رہے تھے مہنسل باندرہ جی بڑی ہو رہے تھے کہ خان نہیں ہوتا مطالعہ نہیں ہوتا سمجھ نہیں ہوتی بازو بات تو یہ بات تھا فول ہی اس کا ردیانہ ظاہر کر دیا حضرت کے سامنے کہ حضرت آپ کی بچے ہوئے ہیں اور یہاں پر شرک ہو رہا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا مولد صاحب قرآن کی جید میں تو ثابت ہے وہ اور حیران ہو گئے کہ قرآن کی جید میں تیشت ثابت ہے یا حیرانی تینا آپ نے ارشاد فرمایا آرام سے ذرا بات سننا اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ظاہر ہے کہ بابا خرید نے ساری زندگی یادِ الہی کے اثر گزاری ہے اس سے برکار نہیں ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی یہ تو آپ کی مانتے ہیں کہہ لگا برکار نہیں فرمایا بابا الہی رہتا ہے کہ آز پرکم میں تمہیں یاد کروں گا یاد ذا زبان سے ہوتی ہے ذکر زبان سے ہوتا ہے اللہ زبان سے پاک ہے ذکر ذہن میں ہوتا ہے اللہ ذہن سے پاک ہے ذکر قلب سے ہوتا ہے اللہ قلب سے پاک ہے خدا پیشن کی کرے گا ہوتا ہے وہ تو ذکر جنوں کے دریعے ہوتا ہے جو اسباق ذکر کے ہیں جن سے ذکر کیا جاتا ہے اگر خدا سے لیے یہ ثابت کرو گے شیف اور کفر لالے مائے گا اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے لیسا کمیس لیوی سیعود اس کو کوئی مثال نہیں ہے اس کو کوئی مثال نہیں ہے اے برمو ملکہ مقالو کیل من خات بر فرقی منو تمسیل من اس کو کوئی مثال نہیں ہے نہ اس کا دماغ ہے نہ اس کا دل ہے نہ اس کے زبان ہے تو ذکر قسط نہ ہوگا یہ وہ آپ نے مخلوخ سے اس پر بھیجاتے کر پر آ opacity مخلوخ سے بھیجاتے کر آọ اللہ خاتنی 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 ع técn جن reaction لازم ابرا Apparently جن consent واضح év تو عیت میں نے آکھة شعور میں تکرابت کی ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا الصَّالِحَاتِ